اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں مروگیوں اور دوسرے برڈز کے سوکڑے پر بات ہوگی آج کل مروگیوں اور دوسرے برڈز میں سوکڑے کا مسئلہ بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سوکڑا کن وجہات کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ جب تک آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ سوکڑا کس وجہ سے ہو رہا ہے تب تک آپ مروگیاں یا دوسرے برڈز کو کبھی بھی اسے سوکڑے سے نہیں نکال سکتے اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے سوکڑے سے بچنے کے لیے احتیاط کون سی ہیں سوکڑا کو شروع میں ہی کیسے پکڑا جا سکتا ہے یہ سب چیزیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا تو جن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ بات واضح کر دوں کہ سوکڑا خود ایک بیماری نہیں ہے یہ کسی دوسری بیماری کی طرف نشاندہی کی علامت ہے جو کہ آپ کے برڈز کو یا تو لاحق ہو گئی ہے یا ہونے والی ہوتی ہے اس میں کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے چاہے وہ جگر کی بیماری ہو یا پھپڑوں کی بیماری ہو کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے گردے کی بیماری بھی ہو سکتی ہے سوکڑا کی دو طرح کی علامات ہوتی ہیں ایک یہ کہ مرگیوں کو بوخ نہیں لگتی وہ خوراک نہیں کھاتی جس وجہ سے وہ دن با دن کمزور ہو کے سوکڑے کا شکار ہو جاتی ہیں دوسرا یہ کہ برڈز جو ہے وہ آپ کا سست ہو کے ڈیلا ہو کے ایک سائیڈ پر بیٹھا رہتا ہے خوراک پانی کی طرف نہیں آتا مرگیاں انڈے بھی نہیں دیتی ہیں وزن بھی کم ہو جاتا ہے یہ تمام علامات مرگیوں کے سوکڑے کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہیں اور جب مرگی سوکڑے کا شکار ہو جاتی ہے تو ان کی سینے کی ہڈی باہر نکلاتی ہے وزن اگر مرگیوں کا جو ہے وہ آپ کی تیرہ سو گرام یا چودہ سو گرام تھا تو وہ بھی کم ہو کے ہزار گرام یا نو سو گرام رہ جاتا ہے اور دن با دن وزن جو ہے وہ کم ہونے کی وجہ سے مرگیوں کی اموات بھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں سوکڑے کی مختلف وجہات ہوتی ہیں جس میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں خوراک میں غزائیت کی کمی یعنی کہ نیوٹریشن ڈیفیشنسی کی اس میں پہلے نمبر پہ آئے کہ کیلشیم کی کمی کیلشیم کی کمی کی وجہ سے جو مرگیاں جو ہیں وہ انڈے دیتی تھیں ان کے انڈوں کا چھلکا جو ہے وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے اور بعض اوقات مرگیاں کچھے انڈے بائنڈنگ کہتے ہیں اور جب انڈا جو ہے مرگی کے اندر پھنس جائے تو مرگی ہر وقت جو ہے وہ سٹریس میں رہے گی وہ ہر وقت زور لگاتی رہے گی کہ کسی طریقے سے جو ہے اس کے اندر جو انڈا پھنس ہوا ہے وہ جسم سے باہر نکل جائے تو اس وجہ سے وہ جو ہے خوراک پانی کی طرف نہیں آئے گی قوت مدافد گرنا شروع ہو جائے گی اور مرگی جو ہے وہ سوکڑے کا شکار ہو جائے گی اور بعض اوقات جو ہے وہ مرگی کی موت بھی واقعہ ہو جاتی ہے دوسرے نمبر پہ جی انیمیا یعنی کہ خون کی کمی جو کہ آئرن کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے آئرن خون کے کھلیوں کو بنانے سیلز کو بنانے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اگر مرگیوں میں جو ہے وہ آئرن کی کمی ہو جائے تو مرگیاں آئرن کی کمی ہو جاتی ہیں اور سوکڑے میں جانا شروع ہو جاتی ہیں اس لئے مرگیوں میں آئرن کی کمی کو پورا رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے یہ ہمیں خوراک کے ساتھ ساتھ خود سے الادہ سے بھی مرگیوں کو دینا پڑتا ہے آئرن کی کمی کی وجہ سے برڈ جو ہے وہ ٹھیک طرح سے خوراک نہیں کھائے گا جگر جو ہے وہ ٹھیک طرح سے خون نہیں بنائے گا اور برڈ جو ہے وہ سوکڑے کا شکار ہو جائے گا مرگیوں میں کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے جی آپ جو ہے وہ کیلشیم پی سیرپ استعمال کر سکتے ہیں گریٹ خوراک میں شامل کر کے دے سکتے ہیں یہ آپ کے مرگیوں میں کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نظام انہزام کو بہت بہترین رکھتی ہے اس کے علاوہ انڈوں کے چھلکے گرینڈ کر کے خوراک میں شامل کر کے بھی دے سکتے ہیں نیچرل کیلشیم کا بہترین جو ہے وہ سورس ہوتے ہیں سبز پتوں والی سبزیاں جیسے کہ پالک ہو گئی بند کو بھی میتھی وغیرہ مرگیوں کو دے سکتے ہیں ان تمام چیزوں کے استعمال سے مرگیوں میں جو ہے کیلشیم کی کمی کو بہت سانی پورا کیا جا سکتا ہے تیسرے نمبر پر بات کرتے ہیں جی اگر مرگیوں میں فالک ایسرڈ یعنی کہ وائٹیمن بی نائن کی کمی ہو جائے تو بھی مرگیاں جو ہے وہ سوکڑے کا شکار ہونے لگتی ہیں فالک ایسرڈ خون بنانے اور آئرن کی کمی کو پورا کرنے میں مدد کرتا ہے اگر مرگیوں میں فالک ایسرڈ کی کمی ہو جائے مرگیاں سست ہونا شروع ہو جائیں گی ڈیلی ہو کے ایک سیڈ پہ بیٹھی رہیں گی کھانا پینا چھوڑ دیں گی اور پھر مرگیاں سوکڑے کا شکار ہو جائیں گی لہٰذا فالک ایسرڈ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ نے ملٹی وائٹیمنز کو انہوں کے لازمی استعمال کروانے ہیں جس میں جو ہے وہ وائٹیمن بی نائن لازمی موجود ہو اس مقصد کے لیے آپ لازمی بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں وائٹیمن بی ون بی ٹو بی ٹری بی سکس بی نائن اور وائٹیمن بی ٹویلو موجود ہوتے ہیں جو کہ برڈ کو سوکڑے جیسے صورتحال سے نکالنے میں مدد کرتے ہیں اگر برڈ میں وائٹیمن بی ون کی کمی ہو جائے تب بھی برڈ کھانا پینا چھوڑ دے گا ڈیلا دولا ہو کے سست نظر آئے گا اور سوکڑے کا شکار ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر مرگیوں میں منورلز کی کمی ہو جائے یعنی کہ میگنیز، زنک، آئرن، کیلشین، فاسفورس کی کمی ہو جائے تو بھی مرگیاں کھانا بھی نہ چھوڑ دیتی ہیں لنگڑے پن کا شکار ہونا شروع ہو جاتی ہیں جس وجہ سے مرگیاں خوراک اور پانی کی طرف صحیح طرح سے پہنچ نہیں پاتی لنگڑا ہونے کی وجہ سے اور وہ مرگیاں سوکڑے کا شکار ہونے لگ جاتی ہیں ان تمام مسائل سے بچنے کے لیے آپ نے اپنی مرگیوں میں منورلز کی کمی کو پورا کرتے رہنا ہے کمی نہیں انہیں دینی آپ نے مرگیوں کو الیکٹرولائٹس استعمال کروانے ہیں جس میں کیلشیم، فاسفورس، میگنیشیم، پروٹاشیم، کلورائیڈ ہو یہ آپ نے مرگیوں کو لازمی استعمال کروانے ہیں تاکہ مرگیاں منورلز کی کمی کا شکار نہ ہو اس مقصد کے لیے آپ سائمنز، ملٹی بائٹمینز اور الیکٹرولائٹس استعمال کروا سکتے ہیں بہت اچھے جو ہے وہ منرلز ملتے ہیں ہوتے ہیں اس کے اندر جو کہ مرگیوں میں مختلف جو ہے منرلز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بہت مدد کرتے ہیں آپ گریلو بمانے پر خود بھی الیکٹرولائٹ سے جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں جس میں آپ جو ہے وہ لیمون کو پانی میں شامل کر کے دے سکتے ہیں میٹھا سوڈا استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی مرگیوں کو استعمال کروا سکتے ہیں مرگیوں میں وائٹمین بی ٹویلف کی کمی ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی مرگیاں سوڈا کا شکار ہو جاتی ہیں ان کو بوک نہیں لگتی خوراک کم کھاتی ہیں اگر آپ جو خوراک مرگیوں کو کھانے کے لیے دیتے ہیں اس میں ٹاکسن ٹاکسسٹی یعنی کہ زہر پیدا ہو جائے تو مرگیوں کے جو ہے تو یہ خوراک مرگیوں کے اندر جا کے اس کا نظامین حضام کو خوراک کر دیتی ہے جس سے خوراک ٹھیک طرح سے حضم نہیں ہوتی جس وجہ سے مرگیوں کو خوراک کے ذریعے ملنے والے وائٹمینز اور منرلز وہ نہیں مل پاتے اور مرگیاں سوکڑے کا شکار ہو جاتی ہیں اگر مرگیوں میں کراپ کا مسئلہ ہو جائے یعنی کہ سور کراپ یا کراپ انپیکشن ہو جائے یعنی کہ مرگیوں کا پوٹا جام ہو جائے تو بھی مرگیوں کا کھانا پینا کم ہو جائے گا جس وجہ سے جتنی مقدار میں مرگیاں ان کو خوراک کھانی چاہیے تھی اور جتنی خوراک ان کو ضرورت ہوتی ہے پوٹا جام ہونے کی وجہ سے وہ اتنی خوراک نہیں کھا پاتی اور سوکڑے کا شکار ہو جاتی ہیں یہ تمام مسئلے جو کہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسی یعنی کہ خوراک میں قضائیت کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ بیماریوں کی وجہ سے مرگیاں سوکڑے کا شکار کب ہوتی ہیں کہ کن بیماریوں کی وجہ سے مرگیاں سوکڑے میں جاتی ہیں تو سب سے پہلے جی اگر مرگیوں کو سالمونیلا یعنی کہ ٹائفیڈ کا مسئلہ ہو جائے یا ایکولائی کا مسئلہ ہو جائے مائیکو پلازما کی بیماری ہو جائے مرگیوں میں کوکسی یعنی کہ خونی پیچش جیسی بیماری ہو جائے مرگیوں کی بیٹھوں میں خون آنے لگ جائے ان تمام صورتحال میں مرگیاں جو ہے وہ ہر وقت بخار میں مبتلا رہیں گی سانس لینے میں مشکل ہوگی مرگیاں مو کھول کے سانس لے رہی ہوں گی لنگڑے پان کا شکار ہو جائیں گی مختلف جرہ سے ان جانا آنتوں میں کٹھے ہونے لگ جائیں گے جو کہ پی ایچ کو خراب کریں گے جس وجہ سے نظام حضام خراب ہونے لگے گا مرگیوں کو بوک جو ہے وہ کم لگے گی مرگیاں سوکڑے میں مبتلا ہونا شروع ہو جائیں گی تو لہٰذا آپ نے جب بھی کوئی بماری ہے آپ کی مرگیوں کو لاحق ہو تو آپ نے بخار کو کم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ انٹی برٹک لازمی استعمال کروانی ہے اس مقصد کے لیے آپ ایڈینک بروفین وغیرہ کا استعمال کروا سکتے ہیں لہٰذا آپ نے خوراک میں غزہ لازمی دیکھنا ہے کہ آپ کے برڈ کو کسی قسم کی بیماری تو نہیں ہے جس وجہ سے وہ سوکڑے کا شکار ہو رہی ہے تو لہٰذا آپ نے اس بات پر لازمی گوھر کرنا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں جی منیجمنٹ کی یعنی کہ اگر مرگیاں آپ کی جو مرگیاں جو آپ نے مرگی کھانا جہاں پر بھی رکھا ہوئے اس میں مرگیاں جو ہیں وہ ہر وقت ڈر کا شکار رہے ہیں آپ کی مرگیاں بہت زیادہ ڈر رہی ہوں جب آپ مرگی کھانا کے اندر جائیں تو اگر مرگیاں ڈر رہی ہوں تو وہ ہر وقت ڈر کا شکار رہیں گی اور ڈر کی وجہ سے وہ ہے جو آپ نے خوراک ان کو کھانے کے لیے دی ہے وہ خوراک نہیں کھائیں گی اور پانی بھی نہیں پیئیں گی جس وجہ سے خوراک کی کمی کی وجہ سے وہ سوکڑے کا شکار ہونے لگ جائیں گی بعض اوقات ہوتا کہ کچھ طاقتور مرگیاں دوسری مرگیوں کو مارنا شروع کر دیتی ہیں کاٹنا شروع کر دیتی ہیں ان کے پر اکھارنا شروع کر دیتی ہیں تو اس وجہ سے بھی جو کمزور مرگیاں ہوتی ہیں وہ ڈر کا شکار ہو جاتی ہیں وہ خوراک پانی کی طرف نہیں جاتی ہیں ڈرڈی رہتی ہیں ہر وقت ایک سائلڈ پہ ہو کے بیٹھی رہتی ہیں تو بھی ان کے اندر جو ہے وہ غزائیت کی کمی ہو جاتی ہے خوراک کی کمی ہو جاتی ہے اور وہ سوکڑے کا شکار ہو جاتی ہیں لہٰذا آپ نے کوئی نہ کوئی ملٹی وائٹمنز ان کو لازمی استعمال کرواتے رہنا ہے تاکہ مرگیاں جو ہیں وہ سوکڑے کا شکار نہ ہو وہ کسی قسم کے دباؤ یا تناو کا شکار نہ ہو اس کے بعد بات کرتے ہیں جی سٹریس کی کہ اگر آپ کی مرگیاں کسی بھی وجہ سے سٹریس کا شکار ہو جائیں جس کی وجہ سے ان کی امیونٹی یعنی قوت مدافع کمزور ہونے لگے بیکٹیریا کی وجہ سے یا کسی وائرس کے حملے کی وجہ سے تو تب بھی مرگیاں سوکڑے کا شکار ہوں گی اس صورتحال میں آپ نے مرگیاں کو جو ہے اپنی مرگیاں کو وائٹمن سی وائٹمن ای سلینیم اور وائٹمن سی دے سکتے ہیں اپنی مرگیاں کو کسی بھی قسم کے سٹریس سے نکالنے کے لئے چاہے وہ سٹریس کسی وائرس کا ہو کسی بیکٹیریا کا ہو یا کوئی درجہ حرارت بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے یعنی کہ ہیٹ سٹریس ہو تو اس صورت میں یہ تمام چیزیں آپ استعمال کروا سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو کہ مرگیاں کے یا کسی دوسرے برڈز کے سوکڑے کے حوالے سے کہ مرگیاں اور جو برڈز ہیں وہ کس کی وجہات کی وجہ سے سوکڑے کا شکار ہوتے ہیں اور آپ نے ان کو سوکڑے سکی جو ہے وہ کس طرح سے باہر نکالنا ہے سوکڑا خود ایک بیماری نہیں ہے یہ کسی بھی دوسری بیماری کی وجہ سے مرگیاں جب کھانا پینا شوڑ دیتی ہیں تب آپ کو مرگیاں کو سوکڑا ہوتا ہے اور یہ تھی آج کی ویڈیو جی سوکڑے کے لحاظ سے تو اس میں میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیا ہے کہ سوکڑا جو ہے کن کن وجہات کی وجہ سے ہوتا ہے اور آپ نے اپنی مرگیوں کو سوکڑے سے نکالنا کیسے ہے کونسی آپ نے ویٹیمنز استعمال کروانے ہیں کونسی آپ نے ان کو عدویات دینی ہے تو امیدہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ملتے ہیں ایسے کسی نیکس انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ